جاتیوں نے دیکھوں میں مکان تیکیے ہوئے ہیں موک تیکیے ہوئے ہیں جنیاں تیکیے ہوئے ہیں ایک نظم بن گیا کام کا اور جو باطن ہے بازار کا اس کے گھرے باطن پہنچ رہا ہے اس کی کوئی سگر نہیں ہے اس نے محض کر رہا کہ کیا ہو تم دو جماعتیں بنا لے ایک جماعت وہ ہے جو گھرے بجا سے ملاقات کر رہا ہے اور لوگوں کو گھروں سے نکال دے گھر کی ملاقات بھی گھرے میرے کے بات کرنے کے لئے نہیں یہ کتنوں کا دور ہے یہ کتنوں کا دور ہے بے پردگی عام ہے ہم علیہ السلام فرماتے تھے تم جو بیٹھ کرتے اے سے نکال کے لاؤ لوگوں کو کیسا گھوٹا خور دوبنے والے کو وہ پانی کے کہمے سے نکال لاتا ہے عزیل اللہ یہ تم دیکھتے صرف خورن کیا ہمیں یہ سہتا ہے نا اس کی سہتے دیتا ہے نکالو جو بیٹھو باتے ہیں بڑکی آگ میں سے آگ گجھانے والے ماہر ہوتے ہیں وہ اندر بلون گجھ جاتے ہیں اور لوگوں کو بچوں کو اٹھا کے جاتے ہیں آگ میں سے انہیں محارب ہوتی ہے یہ تو دنیا کی آگ کا حال ہے تو جہنم کی آگ سے نکالنا کتنا ضروری ہوگا ابھی کوئی تقاضی نہیں ہے کوئی تقاضی تجھتا نہیں ہے میں اصل میں اتیار کرتا ہوں کام کا جب ایک طریقہ معروف ہو جاتا ہے نا اور معمول بن جاتا ہے تو ساتھی اس کی اتنا آدھی ہو جاتے ہیں کہ رفتہ رفتہ جہابہ کی شیرت اور طریقوں سے جوری ہو جاتا ہے اور وہ وہ زمانے کا وہ زمانے کا معامل بن کے لے جاتا ہے ہمارا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے چہادہ وہ کام ہے جو شیرت کے چہادے ہیں جیجے میں نے عرض کیا تاکیت سے تمہاری مسئل میں ساتھی کم ہیں یا زیادہ ہیں دو ساتھی ہیں جو ساتھی اسے کرمند ہیں جو دو ساتھی ملاقات کریں چار ہو گئے جب بی جاؤ دیکھو ہم ملاقات کر رہے ہیں اور تم مسئل میں حمل شروع کرو اور ہم چار ہو گئے ہیں ہم ساتھی کو زیادہ ملاقات کر رہے ہیں ہاتھ ہو گئے یہ چلو ہی اب دو مسئل میں فیجا ہوتی باقی کی باقی کی کیا چار کی جماعتیں بنا کے تم ملاقاتیں شروع کر رہے ہیں یعنی ایک امتی کو مسجد کی طرف جلا لینا اللہ کی طرف اس کا قدم اٹھوا لینا ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حجز خودی ہے جو بندہ میں یہ طرف چل کر آتا ہے روز کی طرف دول کر آتا ہوں جو بندہ میں یہ طرف چل کر آتا ہے روز کی طرف دول کر آتا ہوں حجز خودی ہے یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کے دھر کی طرف لانا یعنی کتنا اللہ کی رحمت کو کتنا متوجہ کرنا ہے انسانوں سے اس سے بڑھ کر اللہ کے اپنے بندوں کی طرف متوجہ کرنے کا اور بھی ذریعہ نہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے حقیق طرف لے آؤ یہ ہے ہمارے درست کا موضوع اور مقصد یہ صدق میں دو ناپس کو صحابہ کا معمول اذ کر رہا ہوں یہ صحابہ یہ کرتے ہیں ایمان کے حلقوں میں صحابہ صحابہ کو جوڑنے کے لیے صحابہ صحابہ پر گشت کرتے ہیں تو منہ اٹھو ہمارے ساتھ جلو ہمارے ساتھ آو ہمارے ساتھ کیوں نومن ساعتا تھوڑی جوی تیری امان لہیں گے اتنی میرے دوستہ عزیزوں یہ ایک بنیادی کامی ہے اس میں میں دکھل وضاہتاً آپ سے کہتا ہوں اگر کوئی شخص ملاقاتوں میں گھر میں ہو یا باہر آنے سے حضر کرے اس پر ربضت کی نہ کرو مجبور نہ کرو بہت نرمی سے پوری بات کرنے کے بعد اور تشکیل بھی کرو آخری میں پوچھو کہ آپ کا تو وقت ہمیں چاہیے مجبور آپ مجبور کو کون سا وقت ہے جو بہت آگوہ فراؤت کا ہو مجبور چینے لے کے عیسیٰ کے بعد تک جو وقت آپ کی فراؤت کاؤ ہمیں دے میں اثر کے بعد پھارے ہوں کوئی جگہ مہور پھارے ہوں کوئی جگہ میں عیسیٰ کے بعد پھارے ہوں کوئی جگہ میں صبح پھارے ہوں نومنجی تک ہم تو نہیں کہتے کہ آج بھائی گھنٹے بھی دے تو وہ ایک ہی ساتھ دے نہیں ایک گھنٹہ صبح دے رہا ایک گھنٹہ صبح دے رہا دو آر گھنٹے دے رہا ہے جیدی میں چار گھنٹے صبح دے سکتا ہوں چار صبح کسی کے ہر مسلمان سے آمالِ مسجد کے لیے وقت کا مطالبہ یہ کس کے بنیادی چیز ہے یہ یہ ہر کشت کا ہر ملاقات کا مقصد ہے یہ دستوں میں بیٹھ کر دینی کی باتیں کر لینا یہ بیشت کا موضوع نہیں ہے وہ تو مجبوری کے درجے میں ہے جب یہ نہیں جا رہا ہے آپ اسے یہاں بات کی جاتا ہی ہے ورنہ بیشت کا موضوع لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا ہے کیوں اس پر چونہ اترار ہے ساتھی ساتھی یہی پوچھتے ہیں کسی نہیں اترار اس پر یہ مسجد میں لاؤ میرے جو ساتھ دو اس لیے کہ بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے بلسے جنہوں میں اتارنا تبلیغ ہے وہاں لیا ساتھ کو ملپل ہے میں دا ہلسی بلغضات ہو کیا کرو تب کام تب کام کے اہمیے سنیا آگے یہ کام کیا ہے کانے بات آنا تبلیغ نہیں وہاں لیا ساتھ کو ملپل ہے کانے بات آنا تبلیغ نہیں ہے جنہوں میں اتارنا تبلیغ ہے اور دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے مرزید ہے کچھا 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 آتے سے سب تو پھر ابن عمد کان بند کی ہوئے دارت کی بات سے کننے سے کہ بات سننے نہیں جاتے جائے لیکن پورے اس کے اڈرانے سے ان کی بات چاہے کتر آثر کرتی ہے مستنہ اور نہیں چھو جاؤ گے انہوں نے روح ہی اپنے کان بند کر لیے کہ تاکہ میرے کان بالکل آواز میں پڑھے میں کہوں اس آدمی کہا اس کے بات سے کسی افرت ہوگی جو کان بھرو اسے بن کر لے لیکن خونی جیسے ہیں میں یہ حرامی داخل ہوا تو وسیر میں ایک قدم رکھتے ہی اندر سے میرے دن نے کہا کہ ان کی بات سننی چاہیے کہ میں نے کانو سننی کہا جی اور میں آگے پڑھا آپ کعبے کے بعد نماز پڑھ رہے تھے میں نے کہا اچھا کہنے جا جائے آپ نے مجھے دعوت دیا میں نے اسلام قبول کر دیا بورا اور میں نے اسلام قبول کر دی پہلی بات جو روایت میں ہے اسلام قبول کر دی پہلی بات کہ میری قوم ہے میں اس کے دعوت دے جو روایت میں لگے دیندار بنے جو محلیات کا ملپوض ہے کہ اپنی راستے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں میں ہی سوچ رہا ہوں جب اس کام میں لگتے دیندار بنتے ہیں یا دین کے اور مددگار بھی بنتے ہیں کیونکہ میں دیندار بن گئے کہ تم سے کرامتے ظاہر ہونے لگی ایسے بھی بن گئے تم کبھی دیندار ہو مددگار نہیں ہوں گے مددگار بن گئے بھی بن گئے اور کرامتے ظاہر ہونے لگی تمہارے سے تمہارے لگے مسلم پر بیٹھ کر تو بھی یاد اتنا ہے دین کا دین کو اس سے بسائے جنگی یوں کو اس سے دین کا بسائے جنگی اور جس کام سے دین کا قائدہ نہیں جس کام سے دین کا قائدہ نہیں ہے اس کام سے امت کے بے کو دوسرت ملی ہے یہ خود کی بات یہ دیکھتے ہیں قرآن کی بات کہ ایسا نہیں فرمایا انتن سر اللہ یا انسر کن کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہارے مددگار ہیں یہ ملیہ فکر بلد ہے یہ کہ ہوا ہے کہ جب پورے دین پر سلتا ہو وہ دیندار ہے مددگار نہیں ہے یہ میں نے حرص کیا کہ پہلا کامی ہوتا تھا صحابہ کا پہلے کون کو دعوت دیں تو پھر پورے پر کون کو دعوت دینے جلی ہے اور چند سال میں اسٹی خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل آئے یہ جنت سے پہلے سے لے کر خیبر سب یہ نہ کام کرتے رہے یہ نہیں بیدی کی سماسی مکنوں گا ایسا کی سماسی مکنوں گا یہ باتیں نہیں دیں جو لگا اسلام میں داخل ہوا وہ دعوت میں لگا اسلام میں داخل ہوا دعوت میں لگا یہ تین بڑے بڑے اجتماع ہوئے خندق اور احج اور بدر اور غالبت بڑے بڑے اجتماع ہوئے تابت ان خینوں میں شرط نہیں ہوئے حالانکہ ان کے بڑے خضائل ہیں اہلِ بدر کے اہلِ احلِ اہلِ احر کے بڑے خضائل ہیں لیکن اتنوں میں شرط نہیں ہوتا گئے کیوں تو مجھے ایک کام میں لگا جیا ایک علاقہ میں ملا ہے مجھے کام کے لئے بلکہ کسی علاقے میں ڈالا جاتا تھا تو جب تک اس علاقے میں پورا دور پورا اسلام قائم نہ ہو جانے اس میں وہاں تعم کرنا ہے انہوں نے اپنی قوم میں مجیور سے پہلے سے لے کر خیبر کی جن تک وہاں تعم دیا اور یہ اکیلے اپنی قوم کے اسی خاندانوں کے اسلام میں داخلے میں سے ذریعہ بنے ان اسی خاندانوں کے لے کر پہنچے پورا اسی خاندان کے کتنے افراد ہو گئے اب ایک خاندان کے کتنے افراد اسمور کرتے ہیں یہاں وہ زمانہ جب امت کے بڑھانے کا شوق تھا امت بڑھے یہاں وہ زمانے اسی خاندان اسلام میں داخل کر دے گئے